موسیقی 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 کر لیتے ہیں چھلکا ہوتار لیتے ہیں اس کا چھلکا میں نے ریموف کر دیا اب اس کی مینگو کی میں نے کٹنگ کر لیے ایک بلینڈنگ جار لیا اس کے اندر یہ مینگو کروں گی 2 سے 3 ٹیبل اسپونج اتنا پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی سے بلینڈ ہو جائے کور کریں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا اب اس کو سائٹ پر رکھ دی یہاں میں نے ایک پین رکھا ہے چھولے پر اس کے اندر ہم پانی ایٹ کریں گے 2 گلاس ساتھ ہی چینی بھی ایٹ کر دیں گے میٹھ آپ اپنی مرد سے کمیا زیادہ کر سکتے ہیں مکس کریں گے دیکھیں چینی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو گئی ہے اور اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس کو 2 سے 3 منٹ پکائیں گے میڈیم فلیم پہ چینی کو پکتے ہوئے 3 منٹ ہو گئے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے یہ پیوری بنا کے رکھی تھی مینگو کی اسپوائٹ کریں گے اس کے اندر مکس کریں گے اچھی طرح میں نے مینگو پیوری ایٹ کرنے کے باہد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے 4 سے 5 منٹ تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے اور چمچہ چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ مینگو پیوری کو پکتے ہوئے 5 منٹ ہو گئے اب ہم اس کے اندر لیمن جو سیٹ کریں گے فلیم میں نے میڈیم ہی رکھی ہوئی ہے اگر آپ اسپووم میں کاؤنٹ کریں گے تو یہ 7 تیبل سپووم ہے مکس کریں گے دو سے تین منٹ اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں میں نے اس کو تین منٹ میڈیم فلیم پہ اچھی سے پکایا ہے اور یہ کوپ اچھے سے اس میں بوائل آ گیا ہے اور یہ تھک بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کو فلیم آف کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ہمارا مزیدار سا ہے جوز بن کر تیار ہو گیا ہے مینگو سکوائش تھنڈا ہو گیا ہے اب آپ چاہیں تو اس کو کسی ایر ٹائٹ بوٹل میں سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو دو سے تین مہینے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں سرف کرنے کے لیے میں نے ایک جگ میں چار کلاس پانی اٹ کیا ہے تھوڑی چیز کے اندر ہم آئس کیوبز اٹ کریں گے جوس اٹ کریں گے جوس اٹ کریں گے دیکھیں مزیدار سا مینگو سکوائش بن کر تیار ہو گیا ہے یہ آپ کی چوائش ہے کہ آپ اس کے ادھر کتنا سکوائش اٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ریکوارمنٹ کے حساب سے آپ اس میں ایڈ کیجئے اور اس کو بنا کر انجوائی کیجئے ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعا مجھے یاد رکھئے نیکس ویو تک کے نیجی اجازت اللہ حافظ